بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امیت کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے باہروں کو برپور طریقی سے نیائے کر رہے ہوں گے آج جو ہم بکلیں ہیں سٹیڈی کرنے کے لیے وہ ہے لیمیٹیشن ایکٹ نائنٹین زیرو ایٹ اور اس کے اندر آج جو ہم سیکشن ڈسکس کریں گے وہ ہے سیکشن ٹوینٹی ون اور سیکشن ٹوینٹی ون جو ہے یہ ڈیل کرتی ہے ایجنٹ او پرسن انڈر ڈسیبیلٹی تو دوستو اس کے اندر آج ہم سٹیڈی کریں گے کہ اگر کوئی اکنالیجمنٹ ان رائٹنگ یا پیمنٹ ان کاؤنٹ اف ڈیٹ اگر کوئی ایجنٹ کرتا ہے اور ایجنٹ وہ ایسے بندے کا ہے کہ جو ڈسیبل ہیں تو کیا اس ایجنٹ کی طرف سے جاری کی گئی اکنالیجمنٹ ان رائٹنگ یا اس کی ادم ادائی کی کرزہ یا جو کرزے کی کس وہ ادار نہیں کرتا تو کیا یہ گراؤنڈ بنا کر کیا اکنالیجمنٹ بیلڈ ہوگی اور کیا یہ کیس کی ادم ادائی اور اس کو بنیاد بنا کر کیا مقدمہ مدعق کر سکتا ہے اور اس کا لیمیٹیشن ایڈ سے کیا تعلق ہے آج یہ چیزیں ہم سٹیڈی کریں گے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ہے لیپیٹ فار جیسٹس کائنڈ دے آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکرائجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ہوگی آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہار نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو ویلینٹائن ملتی رہے گی تو دوستو آتی ہیں ٹاپک کے اوپر تو دوستو آپ سے میری کہنے چاہتا ہوں کہ یہ سیکشن ٹوینٹی ون جیو ہے اس کی سمجھ اس وقت آتی ہے کہ جب بندہ یہ سیکشن نائنٹین اور سیکشن ٹوینٹین ان دونوں کو بھی پڑھ لیں ان دونوں کے بارے میں ہم آلیڈی اپنی وہ جو ویڈیوز ہیں اپلوڈ کر رہے ہیں اور ان بریف آئی وڈ ڈائی ٹو ٹیل یو اب سیکشن نائنٹین اب یہ سیکشن نائنٹین کے تحت اکنالجمنٹ ان رائٹنگ کیا چیز ہوتی ہے ذرا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کسی رائٹ یا لائیبیلٹی کو بزریا عدالت حاصل کرنے کی میاد شروع ہونے سے پہلے اگر مدالعہ جو ہے وہ اپنی لائیبیلٹی کی بابت مدعی کو اگر اکنالجمنٹ ان رائٹنگ اس کو دیتا ہے کسی کرزے کے بارے میں کہ یار میں آپ کو یہ کرزہ فلان تاریخ کو دے دوں گا میں اقراری ہوں کہ میں نے آپ سے کرزہ لیا اور میں آپ کو دوں گا اور اس کو ایک اکنالجمنٹ دیتا ہے ایک رسید دیتا ہے جس کے اوپر وہ دستغط کرتا ہے اور اس کے اوپر وہ اپنا ڈیٹ بھی منشن کرتا ہے اور جس تن وہ ڈیفینڈنٹ اپنی یہ اکنالجمنٹ ان رائٹنگ جو ہے یہ پلنٹیف کو دیتا ہے اپنا دستغط اور ڈیٹ منشن کر کے تو اس دن سے یہ پھر فریش لیمیٹیشن کا پیریڈ جو ہے اس دن سٹارٹ ہوتا ہے کہ جس دن وہ اپ اکنالجمنٹ کے اوپر وہ دستغط کر دیتا ہے اور ڈیٹ منشن کر دیتا ہے اس سے پھر آنورڈ جو ہے وہ لیمیٹیشن جو ہے وہ پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے اور کاؤنٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹوئنٹی اب سیکشن ٹوئنٹی ہے اس کے بھی ہم پہلے ویڈیو بنا چکے ہیں اور اس کے بارے میں سیکشن ٹوئنٹی جو ہے یہ کہتی ہے کہ افیکٹ اپپیمنٹ ان اکاؤنٹ اپ ڈیٹ اب اس کے اندر یہ ہے کہ کرزے تو مختلف طرح کیا ہوتے ہیں لیکن ایک کرزہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں دونوں پارٹی جو ہیں اس بات کا اتفاق کرتی ہیں کہ یہ جو کرزہ ہے یہ میں آپ کو دو سال کے بعد انسٹالمنٹ میں آپ کو ادا کروں گا یا اس کو ریوٹ بیک کروں گا آپ کو واپس کروں گا تو جب وہ پیریٹ گزر جاتا ہے اس کے بعد وہ ڈیفینڈنٹ جو ہے وہ اپنی انسٹالمنٹ جو ہے وہ پرنٹیف کی حوالے کرنا شروع کر دیتا ہے تین چار کسٹیں دیتا ہے اور اس کے بعد اس کے بعد وہ کسٹیں روک دیتا ہے چاہے وہ جان بوجھ کر روکتا ہے یا پھر وہ میلیفائیڈی اس کو روک لیتا ہے تو وہ اس کی جو لیمٹیشن کا پیریٹ جو ہے وہ اس وقت شروع ہوگا کہ جس دن اس نے آخری کسٹ ادا کی ہوگی اس سے آنورڈ جو ہے پھر وہ لیمٹیشن کا پیریٹ شروع ہو جاتا ہے اور پلنٹیف جو ہے اس پیریٹ کو اس پیریٹ سے وہ آنورڈ جو ہے وہ کاؤنٹ کرے گا یا آدالت کاؤنٹ کرے گی اب آ جاتے ہیں دوستو ہم سیکشن پوینٹی ون کے اندر اب سیکشن پوینٹی ون کیا کہتی ہے سیکشن پوینٹی ون کیا کہ اجنٹ اف پرسن انڈر ڈیسیبیلیٹی اب اجنٹ اف پرسن انڈر ڈیسیبیلیٹی سے مراجی ہے کہ کوئی ایسا اجنٹ جو کسی ڈیسیبل پرسن کا اجنٹ ہوتا ہے یعنی کہ جس کا مالج جو ہے وہ ڈیسیبل ہے جس کا پرنسپل جو ہے وہ ڈیسیبل ہے جس کا وہ جو جو جس کے ماتیات کام کر رہا ہے جس کا مالج جو ہے وہ ڈیسیبل ہے آپ یوں کہہ سکتے ہیں ڈیسیبل بندے کا جو اجنٹ ہے یہ اس کو ڈیل کرتی ہے یہ سیکشن پوینٹی ون سیکشن پوینٹی ون ڈیل کس کو کرتی ہے اجنٹ آف پرسن انڈر ڈیسیبیلیٹی جو بندہ ڈیسیبل ہے اس کے اجنٹ اب اس کے اندر اگر آپ اس کو تھارالی سٹیڈی کریں ہیں آپ اس کے اندر غور کریں تو اس کے اندر انہوں نے منشن کیا ہے ایک سنٹینس منشن کیا ہے کہ وہ اجنٹ جو ہے جو ڈیسیبل پرسن کا ہوگا اس کی انہوں نے ڈیفیلیٹیشن کی ہے اور اس کے اندر کون کون سے وہ لوگ شامل ہو سکتے ہیں ان کے بارے میں تھوڑی بہت انہوں نے وزاد کی ہے اب اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ اجنٹ ڈیولی ایتھرائیزڈ ان دس بیار اب ڈیولی ایجنٹ ڈیولی ایتھرائیزڈ ان دس بیار آپ سے مراجع ہے کہ جو سیکشن نائنٹین اور ٹوینٹی یعنی کہ جو سیکشن نائنٹین اور ٹوینٹی کے اندر جو پروسیجر دیا گیا ہے جو تریقاتار بتایا گیا ہے یعنی کہ اکنالیجمنٹ ان رائٹنگ یا پیمنٹ ان اکاؤنٹ اپ ٹیک نائنٹین اور ٹوینٹی کہ تیب اگر کوئی ایجنٹ جو ہے اگر وہ کوئی اکنالیجمنٹ کی رسید دیکھے دیتا ہے یا پھر وہ کرزی کی کوئی ادائی کی کرتا ہے یا کس دیتا ہے اگر اس کا مالک اگر اس کا مالک یعنی وہ جو پرسنڈ ڈیسیبل ہے یعنی آنسان مائنڈ ہے انسین ہے ایڈیٹ ہے یا اس کو کوئی دیگر ڈیسیبلیٹی ہے جو لیمیٹیشن ایڈ کے اندر منشن ہے کسی ڈیسیبلیٹی کا وکٹم ہے اس کا ایجنٹ اگر اپنے پرنسپل کے بھیاب کے اوپر اگر وہ کوئی اکنالیجمنٹ ان رائٹنگ دیتا ہے یا وہ پیمنٹ آن ڈیٹ کرتا ہے پیمنٹ آن ڈیٹ کرتا ہے تو یہ اس پروسیجر کو اس اکنالیجمنٹ کو ڈیل کرتی ہے اب پہلے ہم یہ جو ایجنٹ ڈیل ایترائید بائی ان دس بیاب تو اس کے اندر کون کون سے دیگر لوگ شامل ہے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد ابھی جو بات کر رہے تھے اس کے طرف آئیں گے اب ایجنٹ ڈیولی ایترائیزد ان دس بیاب جو سیکشن نائیٹین اور ٹرنٹی کے اندر ہے اس کے اندر انہیں کہا ہے کہ ان کے اندر مزید کون کون سے لوگ انکلوڈز ہوں گے یعنی کہ اس کا کوئی لافور گارڈین ہے وہ اس کے اندر شامل ہے اس کا کوئی منیجر ہے وہ شامل ہے یا ان کا کوئی عام گارڈین ہے اس عام گارڈین نے آگے کوئی ایجنٹ رکھا ہوئے یا اس نے کوئی منیجر رکھا ہوئے یا اس نے کوئی کمپنی بنا رکھی ہے کوئی کمیٹی بنا رکھی ہے جو اس یہ جو یہ جو ان ساؤنڈ مائنڈ بندہ ہے یا جو بندہ ڈیسیبل ہے انسین ہے ایڈیٹ ہے یا جو بھی اس کو وہ بیماری لگی ہوئی ہے اس کا وہ وکٹم ہے اس کی جو معاملات ہیں فائنانشن معاملات ہیں یا اس کے دیگر جو معاملات ہیں ان کے لیے کوئی لافور گارڈین ہے ایک تو گئے نا ایجنٹ اب ایجنٹ کے ساتھ اور کون سے لوگ ہو سکتے ہیں اس کا کوئی لافور گارڈین ہے یا اس کا کوئی منجر ہے یا عام کوئی گارڈین ہے اور اس عام گارڈین ہے آگے پھر کوئی ایجنٹ رکھا ہوا ہے یا کوئی اس نے عام مینجر رکھا ہوا ہے یا پھر اس نے کوئی وہ بنا رکھی ہے کمیٹی بنا رکھی ہے کہ اس کے معاملات کو دیکھیں تو ایسے لوگ جو ہیں یہ جو دیولی ایتورائز ایجنٹ ہے یا کوئی لافر گارڈین ہے یا کوئی مینجر ہے یا کوئی پھر عام گارڈین یا اس گارڈین نے آگے کوئی ایجنٹ رکھا ہوا ہے یا آگے کوئی اس نے مینجر رکھا ہوا ہے یا آگے اس نے کوئی کمیٹی بنا رکھی ہے وہ لوگ اگر یہ دیولی ایتھورائز ایجنٹ کے اندر جتنے میں نے ابھی نام آپ کو بتایا اگر یہ لوگ اپنے پرنسپل کی طرف سے اگر کوئی اکنالیجمنٹ ان رائٹنگ دیتی ہیں کسی ڈیٹ کے بارے میں یا کسی لائیبیلٹی کے بارے میں سیکشن نائیٹین کے تحت یا پھر یہ اگر ان کے پرنسپل نے کوئی کرزہ لیا ہوا ہے اور اس کے تحت یہ پیمنٹ ان اکاؤنٹ اف ڈیٹ کرتے ہیں اس کے کوئی قسط دا کرتے ہیں اور بعد میں روک لیتی ہیں اور ان کی وہ جو رسید لکھ کر دیتی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آیا کہ ان کی یہ رسید یہ جو اس کو ویلڈ کنسیڈر کیا جائے گا یا ویلڈ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر اب آگے انہوں نے مزید اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کیا ہے اگر انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی جائنٹ کنٹریکٹر ہے یعنی کہ یہ پرنسپل کون ہو سکتا ہے پرنسپل کون ہو سکتا ہے اب یہ دیکھنا ہے وہ کوئی جائنٹ کنٹریکٹر ہو سکتا ہے کوئی پارٹنر ہو سکتا ہے کوئی ایکسکیوٹر ہو سکتا ہے کوئی مارٹی کے جیس کے اندر کوئی بندہ ہو سکتا ہے تو اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ پرنسپل ہو سکتی ہیں ان کے پھر آگے ایجنڈ جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتائے یہ جو یہ ڈیو لیو تھاروں جس جینٹ ہو سکتا ہے کوئی لافل گارڈین ہو سکتا ہے کوئی مینجر ہو سکتا ہے یا کوئی عام گارڈین ہو سکتا ہے یا پھر آگے کوئی ان کا جو رکھا ہوا بندہ یا سب جینٹ ہو سکتا ہے اگر یہ لوگ اپنے پرنسپل کی طرف سے یعنی کہ جائنٹ کنٹریکٹر پارٹنر ایکسکیوٹر مارٹی گیجز اگر ان کا پرنسپل یہ ہے کوئی جائنٹ کنٹریکٹر ہے یا پارٹنر ہے یا ایکسکیوٹر ہے یا مارٹی گیجز ہیں ان کی طرف سے یہ جو ڈیو لیو اتراج جنٹ جو ہے اگر یہ سکشن نائنٹین کے تحت اگر اکنالیجمنٹ ان رائٹنگ دیتا ہے یا سکشن ٹوینٹی کے تحت پیمنٹ ان کاؤنٹ اپ ڈیٹ کرتا ہے یعنی کرزی کے قویسٹ دیتا ہے اور بعد میں روگ لیتا ہے تو ان لوگوں کے خلاف اب سکشن ٹوینٹی کیا کہتی ہے اب سکشن ٹوینٹی کہتی ہے کہ ان لوگوں کے خلاف مدعی عدالت کے اندر مقدمہ دائر نہیں کر سکتا ان کے خلاف مدعی عدالت کے اندر مقدمہ دائر نہیں کر سکتا اگرچہ انہوں نے اکنالیجمنٹ ان رائٹنگ دی ہوتی ہے اور انہوں نے قرضے کی قسط یا پیمنٹ ان کاؤنٹ اپ ڈیٹ کی کوئی قسط جو ہے اس کو شارٹ کیا ہوتا ہے وہ نہیں دی ہوتی ان دونوں صورتوں کے اندر ان لوگوں کی اکنالیجمنٹ کو ویلڈ کنسیڈر نہیں کرے گی دعالت اور انہوں نے جو کرزے کی کس روک لیا ہے یہاں اب مسئلہ یہ ہے کہ اس چیز کا تعلق لیمیٹیشن ایٹ کے ساتھ کیا ہے اب لیمیٹیشن کہتی ہے سیکشن نائیٹین کے اندر کہ آپ کا لیمیٹیشن کا پیریڈ اس دن شروع ہوگا سیکشن نائیٹین کے تحت کہ جس دن ڈیفینڈڈ آ کر پلینٹیف کو اکنالیجمنٹ ان رائٹنگ دستخط کر کے ان رائٹنگ دستخط کر کے اور اس کے اوپر ڈیٹ منشن کر کے دیتا ہے ٹھیک ہے اس دن سے لیمیٹیشن شروع ہوتی ہے پھر آنورڈ یا سیکشن ٹوینڈی کے تحت اگر کوئی کرزہ جو ہے انسٹالمنٹ کے اندر پی ہو رہا ہے پیمنٹ ان اکاؤنٹ اپ ڈیٹ ہو رہی ہے اور اس کے اندر وہ جو ایک ات شارٹ ہو جاتی ہے تو پھر عدالت کے اندر اگر پرینٹ اپ دعویٰ دائر کرتا ہے تو اس کی میاد جو ہے جو آخری کس اس نے ادا کی اس دن سے شروع ہوتی ہے اب اس کیس کے اندر سیکشن ٹوینٹی ون کے اندر یہ جو انہوں نے بتایا کہ سیکشن نائنٹین کی تحت یا سیکشن ٹوینٹی کی تحت اگر ڈیولی ایتھورائز ایجنڈ نے اگر اکنالیجمنٹ کی اکنالیجمنٹ انڈ رائٹنگ دی ہے یا کوئی اس نے کسٹ روک لیا ہے تو ایسی صورت میں ان کے خلاف کوئی کروائی نہیں ہو سکتی جب تک وہ بندہ جو اصل بندہ ہے جو پرنسپل ہے وہ لیگر ڈیسیبیلٹی سے باہر نہیں آ جاتا اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے اب اس کے اندر انہوں نے ایک اور چیز بھی منشن کی ہے یہ اب یہ جو ڈیولی ایتھورائز ایجنڈ ہیں ان کی جو جاری کردہ اکنالیجمنٹ انڈ رائٹنگ کی جو رسید ہے یا پھر ان کی جو ڈیٹ وہ جو پے کر رہے ہیں اور اس میں کوئی کیس روک لیتے ہیں یہ ادروائز تو ویلیڈ ہے لیمیٹیشن کا پیریڈ کاؤنٹ کرنے کے لیے لیکن سیکشن ٹونٹی وان کے تحت یہ ویلیڈ نہیں ہے متحید ان کے خلاف وہ یہ نہیں کہہ سکتا دالت میں کہ میری جو لیمیٹیشن ہے فلان دین سے شروع ہوئی اب اب یہ ویلیڈ کا ہوگی ویلیڈ کا انہوں نے قویسٹن کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ بتایا سیکشن ٹونٹی وان ساب کلاس ٹری کے اندر ایک چھوٹی سینہوں نے ایک وہ بتایا یہ ایکسپشنز ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہاں یہ اکنالیجمنٹ ان رائٹنگ جو ہے یہ ویلیڈ ہوگی یا پیمنٹ ان اکاؤنٹ اپ ڈیٹ جو ہے جو کس روک لی گئے ہیں اس کے بعد جو لیمیٹیشن کا پیریڈ ہے یہ ویلیڈ ہوگا کن صورتوں کے اندر کہ جب کسی اجنڈ نے کسی ڈیولی ایتھورائز اجنڈ نے جس کو کسی ہندو لاکت ہے کسی بیوانے کسی ہندو بیوانے یا کسی جائدہ کے لیمیٹڈ آنر نے اپنے فائنانس کی دیکھ بال کے لیے مقرر کیا ہوگا یہ ایکسپشن میں آتا ہے مقرر کیا ہوگا اس کی جو جھاری کردہ ایک نالیجمنٹ رائٹنگ کی جو ریسیٹ ہے یا اس نے جو کرزے کی ادائیگی اس نے سٹاپ کر دی ہے تو ان کے خلاف لیمیٹیشن رن کرے گی ادروائز باقی تمام صورتوں کے اندر جب تک پرنسپل جو ہے اس کو لیگر ڈیسیبیلیٹی کا بکٹم رہتا ہے شکار رہتا ہے اس کے خلاف لیمیٹیشن رن نہیں کرتی اور اگر اس کا کوئی گارڈین ہے لافورڈ گارڈین ہے یا اس کا کوئی منیجر ہے یا اس کا کوئی وہ جو اپنا کمیٹی ہے تو وہ اگر کوئی ریسیب جاری بھی کر دیتی ہیں تو ان کو عدالت بیلیٹ کنسیڈر نہیں کریں گی تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی اگر آپ کو سمجھ آگئی ہے تو کائنڈلی آپ اس کو لائک کریں اس کو شیئر بھی کریں اگر آپ کو کوئی قویری ہے کائنڈلی آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کہانے تنگا ہم لوگ اسی اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ کمیشی بیرہ